بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکوں میں اب بھی ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو آزاد ویزے پر کام کرتے ہیں یعنی اپنے کفیلوں سے کچھ رقم تے کر لیتے ہیں کہ آپ کو میں مہینے میں اتنا پیسے دوں گا اور میں باہر اپنی مرضی کا کام کروں گا ان میں سے پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اشارے میں کام کرتے ہیں تو سعودی عرب کے ایک مشہور چینل ہے الاخباریہ ٹی وی الاخباریہ ٹی وی نے اس پر ایک تفسیری ریپورٹ بنائی ہے یہ ریپورٹ جدہ میں بنائی گئی ہے اس ریپورٹ میں بہت سارے باتیں کی گئی ہیں اور یہ ریپورٹ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے سعودی شہری اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آزاد ویزے کا آزاد کام کا کنسپٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اس سے تو ایک جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی غیر مایاری ہوتا ہے اور دوسرا اس سے شہر کا جو منظر ہے وہ بگڑا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو جدہ جیسے عالمی شہر ہے اس کا منظرنامہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے کہ لوگ جگہ جگہ ٹولیو کے شکل میں بیٹے ہوتے ہیں اور وہ کام کی تالاش میں ہوتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ٹیک دار ہوتے ہیں اور وہ ٹیک دار غیر مایاری کام کرتے ہیں اور وہ کام کے اہل نہیں ہوتی ہیں اور اس میں ٹیکے دار جو ہے وہ اکثر غیر ملکی ہوتا ہے اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ اکثر ایسے لوگ کام کو عدورہ چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو ٹیکے دار جن لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ لوگ اکثر غیر قانونی ہوتے ہیں یا تو ان کے حروف لگے ہوتے ہیں یا ان کے اقامے ختم ہوتے ہیں ٹیکے دار اس وجہ سے ان لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ٹیکے دار کو زیادہ تر ان کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اکامے کے نہ رہائش کے نہ کانے پینے کے ان کو صرف دیاری ڈیلی ویجز کے بنیاد پر لیا جاتا ہے یہ رپورٹ کافی زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائل ہے تو جو لوگ جدہ یا اس کے حدود میں آزاد ویزو پر کام کرتے ہیں تو ان کو اب چاہیے کہ وہ اختیاط کرے اختیاط کرے یا خود کو قانونی طور پر کر لے کیونکہ سعودی عرب میں اس وقت تفتیشی دوریں بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے اور ایسے رپورٹ جب سامنے آ جاتے ہیں تو تفتیشی دوروں کو مزید تیز کیا جاتا ہے تو اس وقت آپ کوشش کرے اچھے اچھی کمپنیز موجود ہیں اگر آپ قانونی طور پر ہے سعودی عرب میں تو آپ کسی جگہ پر تنازل کر لے امید ہے آپ کو اچھی تنخواہ ملے گی تنخواہ کے ساتھ دیگر مراعات بھی آپ کو اچھے طریقے سے مل جاتے ہیں تو آپ کی زندگی توڑی سکون کی ہو جاتی ہے بجائے کے اشارے پر کام کرنے سے یا آزاد کام کرنے سے اگر آپ کمپنی میں جاتے ہیں تو کمپنی کا مثال ماں باپ کی طرح ہوتا ہے وہ آپ کو کانا بھی فراہم کرتی ہے رہائش بھی فراہم کرتی ہے آپ کو ٹکٹ بھی فراہم کرتی ہے چھٹیا بھی فراہم کرتی ہے اور آپ کو تنخواہ بھی اگر ٹائم پہ ملے تو آپ کے لئے وہ بہت سکون کی زندگی ہو جاتی ہے امید ہے جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو ان کو توڑی سی اس سے جو یہ معلومات حاصل ہوگی خدا کرے کہ کوئی بھی شخص ہمارا نہ پکڑا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ